دوستوں آپ سبھی نے بھی اپنی لائف میں بھگوان سے کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ ضرور مانگا ہوگا آپ نے کبھی دیکھا ہے کئی بار ہمارے ساتھ ہے آپ نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی بھگوان سے مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے ہماری تو دعا قبول ہوتی نہیں ہے تو ایک شاندار سی سٹوری ہے جو مجھے میرے ایک گھنشت مطر نے بتائی تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک بار اورنگزیب اورنگزیب کا نام آپ نے سنا ہوگا اور کہتے ہیں کہ وہ بڑا ہی کٹر قسم کارا جاتا تو اورنگزیب جو تھا اس کی سواری جا رہی تھی کہیں تو جب وہ راستے میں تھا تو اس نے ایک نبینہ دیکھا نبینے کا مطلب ہوتا ہے اندھا انسان تو اس نے ایک اندھا انسان دیکھا اور میں کہوں گا اندھا بھیکاری دیکھا اورنگزیب نے اپنی سواری کو روکا وہ اس ہاتھی سے جس پہ وہ سواری کر رہا تھا وہاں سے ہوترا اور اس بھیکاری کے پاس گیا اس اندھے بھیکاری کے پاس گیا اس سے بولا کہ بھئی کیا تم دیکھ نہیں سکتے تو اس بھیکاری نے کہا کہ ہاں میں دیکھ نہیں سکتا کہ تم نے اپنی آنکھوں کا علاج کرایا وہ بھیکاری بولا کہ ہاں میں نے اپنی آنکھوں کا علاج کرایا کہ تمہاری آنکھیں صحیح نہیں ہوئیں علاج کے بعد کہ ہاں میری آنکھیں علاج کے بعد صحیح نہیں ہوئیں تو اورنگزیب نے پوچھا کہ کیا تم نے دعا کری تھی خدا سے اپنی آنکھیں صحیح کرنے کے لیے تو بولا کہ ہاں میں نے خدا سے دعا مانگی تھی لیکن میری آنکھیں پھر بھی صحیح نہیں ہوئیں تو اورنگزیب نے کہا کہ میری سواری یہاں سے دو گھنٹے بعد پھر واپس آئے گی اگر تمہاری آنکھیں واپس نہیں آئیں تو میں تمہارا سر کلم کر دوں گا my god what the idea it was تو جب دو گھنٹے بعد اورنگزیب کی سواری وہاں سے گزری تو اس نے دیکھا کہ وہ جو بھیکاری اندھا تھا دو گھنٹے پہلے اس کی آنکھیں واپس آ چکی تھیں guys اورنگزیب پھر اترا اور اس سے بولا کہ اب تمہاری آنکھیں کیسے واپس آ گئیں تو اس بھیکاری نے کہا کہ دعا سے میں نے دعا مانگی خدا سے اور اس نے مجھے میری آنکھیں دے دی اورنگزیب نے اس سے کہا کہ کیا تم نے آج سے پہلے ایسی دعا کبھی مانگی تھی تو just imagine کہ اس دو گھنٹے میں اس کی دعاوں کا عالم اس کے مانگنے کا انداز کیسا رہا ہوگا تو guys میرا بھی آپ سے اس سٹوری کے ثرو کہنے کا کیولی یہی مقصد ہے کہ ہم بھی جب بھگوان سے کچھ مانگتے ہیں تو اس اندھے بھیکاری انہیں جیسے آنکھیں مانگی تھی ایسے مانگو پھر دیکھتے ہیں کہ بھگوان کیسے نہیں دیتا مجھے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اور میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے کہ اشور آپ کی ساری منوکامناوں کو پھون کرے thank you so much for watching